تو یکرین کے خلاف جنگ کے 21 دن گزرنے کے بعد یہ سوال اٹھا ہے کیا روس اس جنگ کو آرثک طور پر جھل لے گا سوال یہ بھی کیا جنگ کی قیمت روس کا عام آدمی چکائے گا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ اور یوروپی دیشوں نے روس پر سخت آرثک پرتیبند لگا دیے ہیں روس لگاتار کہہ رہا ہے کہ ان پرتیبندوں کا اثر نہیں ہوگا لیکن روس کے عام لوگوں کو پرتیبندوں کی گرمی جھلسانے لگی 21 دن سے یکرین پر روس بم برس آ رہا ہے روس کی مسائلیں یکرین کے شہروں کو نشانہ بنا رہی ہیں یکرین کے سینل، یکرین کے عام لوگ سب روس کے اٹیک کا کہہ جھل رہے ہیں یکرین کی عامی پست ہے نیٹو دیشوں سے ملے ہتھیار کی بدولت یکرین روس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہیں دنیا یکرین پر ہو رہی بارودی بارش کو دیکھ رہی ہیں اس جنگ کے بیچ بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس لڑائی کا نقصان صرف اور صرف یکرین کو ہوگا کیا روس پر اس جنگ کا کوئی نیگٹیو اثر نہیں ہوگا جانکار کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے روس ہر دن جنگ پر قریب پندرہ سو ارب روپے خرچ کر رہا ہے اس خرچیلی جنگ کے علاوہ روس پر دنیا کے طاقتور دیش لگاتار آرتھک پرتبند لگا رہے ہیں جاہر ہے اس کا خامیاجہ روس کو بھگتنا ہوگا اور اس کا اثر اب دکھنے لگا ہے روس میں عام لوگوں پر بھلے ہی گولے بارود کی بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن روس کا عام آگ بھی مہنگائی کے بارودی وزبورٹ سے لہولوہان ہو رہا ہے جب سے یکرین پر بارود کی بارش شروع ہوئی ہے روس میں مہنگائی راکٹ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے پچھلے تین ہفتوں میں روس میں خانے پینے کا سامان 45 فیزدی تک مہنگا ہو گیا ہے دوائیوں کے دام لگا دار بڑھ رہے ہیں ٹیلیکوم آٹوموبائل پروڈکٹس کی قیمت بڑھی ہے ایلیکٹرکل پروڈکٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے روس پر آرثک پابندیوں کے کارن روبل کی ویلیو تیس فیزدی تک گر چکی ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایمپورٹ مہنگا ہو گیا ہے اتنا ہی نہیں آرثک پابندیوں کے کارن روس میں کئی پروڈکٹس کے لیے کچھا مال نہیں مل رہا ہے نتیجہ مارکٹ میں سپلائی کم ہوئی ہے اور دام تیزی سے بڑھیں کئی ملٹی ناشنل کمپنیوں نے روس میں اپنا کاروبار سمیٹ دیا ہے اس سے سب سے زیادہ اثر روزگار پر پڑا ہے روزگار کا سنکٹ آنے والے وقت میں اور بڑا ہو سکتا ہے